اعوذ باللہ من الشیطان و عجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فرقام آیت نمبر تریسٹ سورہ فرقام اس سے پہلے کل کے درس میں قدرت کے مظاہر کا ذکر تھا کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے ہر چیز کا سایہ بنایا ہے اور سورج کو اس کی اوپر رہنمائی کرنے والا بنایا اللہ وہ ذات ہے جس نے رات کو تمہارے لئے ایک پردہ اور نیم آرام تمہارے لئے بنائیے اور دن کو محیشت کا تو اٹھنے کا وقت بنایا ہواوں کا نظام چلایا پیر احمد سے پہلے بارش سے پہلے آسمان سے پاکیزہ پانی نازل کیا اس کے ذریعے اللہ تعالی تمہاری ضروریات پوری کرتے ہیں اسی طرح اللہ فرما رہے تھے کہ کل کے درس میں جو ذکر تھا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کے اندر کھارے پانی اور میٹھے پانی کی چشمیں جاری کیے اور دونوں کے درمیان ایک باریک سے پردہ ہے دونوں آپس میں ملتے نہیں ہیں اللہ وہ ذات ہے جس نے انسان کو پانی کی کترے سے بنایا پھر اس کی لئے خاندان اور سسرال بھی دونوں رشتے اس کی لئے بنا دئیے ساتھ بطور شکوت اللہ نے ذکر فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے سوا ایسے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں لا ينفعهم ولا يزرهم جو نہ ان کو نفع دے دیئے نہ نقصان دیتے ہیں ان کو جب نہ نفع پہ قادر ہیں وہ لوگ نہ نقصان پہ تو یہ ان کے سامنے سجدہ کیوں کرتے ہیں کیوں نہیں اس رحمان کے سامنے سجدہ کرتے تو سب کرتے ہیں آج کی جو تر سے جو آیات پڑھی گئی ہیں اس میں اللہ جلی شانوں نے خاص طور پر اپنے بندوں کی صفات کا ذکر کیا ہے کہ عباد الرحمان کون سے ہیں ویسے تو کائنات میں سارے ہی اللہ نے ہی بندے بنائے ساری اللہ ہی کے بندے خواہو مسلمان ہو یا کافر ہو لیکن اللہ نے اپنی طرف نسبت کی ہے ان بندوں کی خاص کی جن کے نرے یہ صفات پائی جائے وہ کو عباد الرحمان کہا تقریباً تیرہ اوصاف یہاں پہ ذکر کی ہیں اللہ تعالی نے کہ میرے بندے کون سے ہوں گے جن کو میں یہ اپنی بندگی کا سیڈیفیکیٹ ہوں تو وہ عباد الرحمان خواہو پر رحمان کے بندے وہ ہیں اللہین یمشون علی الارض ہونا جو زمین پر آجزی سے چلتے ہیں تکبر نہیں ہے اکڑ نہیں ہے اس میں اس میں دکھلاوہ نہیں ہے ریاہ نہیں ہے آجزی سے چلنا اس سے مراد یہ نہیں ہے بندہ بیماروں کی طرح چل رہا ہے اور آساسا قدم زمین پہ رکھ رہا ہے بیماروں سے چلنا مراد نہیں مراد یہاں پہ ایک آجزی سے قدم رکھتے ہیں بین تکبر نہیں کرتے وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اور جب کوئی جاہل آدمی ناسمجھ بے وقوف ان کے سامنے بات کرے ان کو مخاطب کرے تو قَالُوا سَلَامًا تو یہ ان کے سامنے سلامتی والی بات کرتے ہیں یعنی اپنے آپ کو اپنے دامن کو وہاں سے چھڑاتے ہیں ایک بندے نے جہالت کی بات کر دی تو یہ اوپر سے اس کے سامنے لڑ دی پڑتے ہیں جس طرح محولِ باہر محاجرے کا کہ جو شریف شخص ہو تو وہ بس ان جاہلوں سے اپنے آپ کو چھڑاتا ہے کہ وہ یہ کس جاہل سے واسطے پڑھ گئے ہیں تو ان کے سامنے کوئی ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ اپنے دامن چھڑاتے ہیں اس سے نکل جائے وَالَّذِينَ يَبِيْتُونَ لِرَبِّهِمُ یہ تو لوگوں کے ساتھ تھا اس کا برطاب اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ یہ ہے وَالَّذِينَ يَبِيْتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدَوْا وَقِیَامَا یہ لوگ رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لئے سیدھے اور قیام کی حالت میں یعنی جہاں وہ اپنے نفس کو آرام دیتے ہیں سوتے ہیں تو رات کے کچھ حصے میں خصوصاً وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اسے مراد تحجد کی نماز ہے تو یہ اولیاء اور سلاحہ کی نماز ہے تحجد کی تو اس میں کوشش کرنی چاہیے تحجد کے لیے آج کب تو ویسی بھی دنبیر آتے ہیں ابھی ایک بندہ نو بھی یہ سو جائے معاملات سے فارغ ہو گئے تو اگر مستقل سات گھنٹے بھی مسلسلسل ہوتا رہے نو کے بعد تو چار بجھوڑ سکتا ہے اگر اس کے آٹھ گھنٹے بھی سوئے مسلسلسل تو پائن بجھوڑ سکتا ہے پاہنے کے بعد بھی تاجد کا وقت ہوتا ہے واللزین یکولون ربنا اور یہ اپنے ایک طرف وہ عبادت فرائض پورے کر رہے ہیں تاجد کی پابند ہیں لیکن ساتھ ساتھ وہ اپنے رب کے سامنے آجی اور زاری کر رہے ہیں واللزین یکولون اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب اس رفعن نعذاب جہنم ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر رہے ہیں بے شک جہنم کا عذاب وہ ہلاک کر دینے والی چیزیں لازم کرنے والی دائمی چیزیں بے شک وہ بہت بورا ٹھکانہ ہے و مقامہ اور رہنے کی جگہ یعنی جہنم سے وہ پناہ مانکے ہیں اپنی عبادت پر اطراتیں نہیں اور اللہ کے سامنے آجی کر رہے ہیں وَالَّذِينَ اِذَا أَن فَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَكْتُرُوا اور جب خرچ کا معاملہ آتا ہے تو خرچ کے اندر وہ میانہ روی خرچ کرتے ہیں ہر معاملے میں خواب اپنی ذات کی اوپر خرچ کرنا ہو اپنے اولاد پہ بیوی بچوں پہ خرچ کرنا ہو جہاں جہاں معاملات ہیں غم ہے یا خوشی ہے جن جن معاملات میں تو اس میں میانہ روی کرتے ہیں ہاتھ کو اتنا کھلا نہیں پھلاتے بلکل ہاتھ کو کہ وہ اسراف کی حد میں داخل ہو جائے اور نہ ہی اتنا تنگ رکھتے ہیں کہ وہ بخل کے زمرے میں آ جائے میانہ روی اختیار کرتے ہیں وَالَّذِينَ اِذَا أَن فَقُوا اور یہ وہ لوگ ہیں اِذَا أَن فَقُوا جب خرچ کرتے ہیں لم يُسْرِفُوا تو وہ حد سے آگے بڑھتے نہیں اسراف نہیں کرتے وَلَمْ يَكْتُرُوا اور نہ تنگی کرتے ہیں بخل کرتے ہیں اس سے پہلے سورہ بنی شرائیر کے اندر پندروے سپارے میں ہم نے پڑھا تھا اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ قَانُ اِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ کے حد سے زیادہ جو مبذر اسراف کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں تو وہاں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ بندہ جو معصیت گناہ کے کام میں ایک روپے بھی خرچ کرے تو بھی وہ اسراف میں داخل ہے گناہ کے جو امور جتنے بھی اس میں ایک روپے خرچ کرنا گناہ ہے شرک کے جن معاملات ہیں جو انسان کی ضرورت ہی نہیں ہیں ہاں ضروریات ہیں انسان کی اس میں خرچ کرتے رہے بیان روی کرے وَلَمْ يَكْتُرُوْ تنگی نہیں کرتے وَكَانَ بَيْنَ ظَالِهَا قَوَامَا اور ان کا خرچ ان کے درمیان اعتدال پر مومنی ہوتا ہے وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَا اللَّهِ کسی اور خدا کو اللہ کے سوا اپنی ضروریات اپنی آجات کسی سے نہیں مانتے وَلَا يَكْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَق اور یہ قتل جیسا عظیم جرم بھی ان سے سرزد نہیں ہوتا نہیں قتل کرتے کسی ایسی نفس کو کسی ایسی جان کو معصوم جان کو حرم اللہ جس کو اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے اس کو قتل کرنا إِلَّا بِالحَق ہاں حق کے ساتھ اگر حق کا قتل ہے تو ٹھیک ہے حق کا قتل کی پیرے گفتگو گزر چکی کتین قسم کا قتل حق کا ہے کہ جہاں ایک بندہ کے ساتھ لے یا وہ زانی ہے جس کو رجم کرنے کا حکم آیا ہو یا وہ مرتد ہے کہ وہ دین سے پھر جائے لیکن اس کے اندر بھی یہ بات سامنے ہم نے پڑی تھی ملوزی خاطر رہے کہ یہ خود اپنے اختیار میں نہیں کسی کو قتل کر سکتا حکومت کی طرف سے اجازت ہوگا آرڈر ہوگا تو اس کی طرف سے ہوگا خود کسی کے خلاف یہ اختیار نہیں اٹھا سکتا وَلَا يَزْنُونَ اور یہ لوگ زنا بھی نہیں کرتے زنا جیسے فہاشی کے کام سے بھی دور رہتے ہیں وَمَنْ يَفَلْزَالِكَ وَجُبَندَا یہ کام کرے گا يَلْكَ أَسْحَامَةَ تو بہت بڑے وبال سے اس کو سامنہ کرنے پڑے گا يَزْعَفْ لَهُ الْعَزَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةَ قیامت کے دن اس کو دگنا عذاب دیے جائے گا وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانَةَ اور جہنم کے اندر رسوہ ہوکے ہمیشہ کے لئے پڑھا ہوگا اِلَّا مَنْ تَعْبَا مگر وہ شخص جس نے توبہ کر لی یعنی مشرق ہے شرق سے اپنی زندگی میں توبہ کر لی قطردہ گناہ سرزد ہوگیا ہے زنا سرزد ہوگیا ہے اور اس کے بعد اس نے نیک عامال کیے فَأُلَائِكَ يُبَدِّرُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتِ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکی میں تبدیل کر دیں گے دیکھیں آپے اللہ نے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو مٹا دیں گے ان کے گناہوں کو بخش دیں گے ان کے گناہوں کو ختم کر دیں گے اس کا ذکر نہیں ہے یہاں ہی اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکی میں تبدیل کر دیں گے تو سارے زندگی گناہ کرتے رہے ہیں توبہ انہوں نے اتنی خالص کی اتنی خالص کی کہ اللہ تعالیٰ کو وہ توبہ اتنی پسند آئی ہے ان کی کہ جب وہ کل قیامت میں نامہ عمال میں دیکھیں گے اٹھیں گے نامہ عمال کو جب چیک کریں گے اس میں وہ جتنے گناہ ہوں گے وہ نیکی میں تبدیل ہوئے پڑے ہوں گے اس کو نیکی میں شمار کی جائے اس نے یہ نیک کام کیا ہے اس اللہ سے کون پوچھ سکتا ہے ایک بندہ بدنظری کر رہا ہے ایک بندہ زنا کر رہا ہے ایک بندہ سے قتل ہو گیا ہے اور اس میں سواب لکھا ہوا ہوگا لیکن یہ تب ہوگا جب وہ توبہ اتنی اچھی کرے اور توبہ کی شرائط پر پورا اترے تو پھر اللہ تعالیٰ سے کون پوچھنے والا ہے کہ آپ نے یہ کام ان کو نیکی دے لی ہے وَقَانَ اللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمَ اور ہے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے نہائیت رحم کرنے والے وَمَنْ تَعْبَ وَعْمِلَ صَالِحًا جو شخص توبہ کرے اور نیک عمال کرے فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابَ اس کا لوٹنے اللہ کی طرف لوٹنے وَالَّذِينَ لَا اِشْهَدُونَ الزُّورُ اور عباد الرحمن وہ لوگ ہیں لَا اِشْهَدُونَ الزُّورُ جو جھوٹ کے اوپر جوانی ہوتے گوانی بنتے یا جو برے عمل پر حاضر نہیں ہوتے کئی فاشی کا کئی ایسی مجالے سے جب گناہ کی ہیں ان کی پر وہ حاضر نہیں ہوتے وہاں جوانی ہوتے وَإِذَا بَرُّوا بِاللَّهُوِ اور ایسے بے اودہ کام پاس سے گزرتے ہیں تو مَرُّوا كِرَامَا تو وہ گزرتے اس سے دامن بچا کے یعنی وہاں سے اگر گزرنا پڑ بھی جائے اس کو ایسی معافل سے تو وہاں سے اپنے آپ کا اپنے دامن گزار کے شریفانہ طرف سے وہاں سے گزر جاتے ہیں وَالَّذِينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِعَایَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا سُمَّهُ وَعْمِعَانَا عباد الرحمن کی اب اللہ کے بننوں کی ایک اور صفت یہ بھی ہے جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں زَذُكِّرُوا جب پڑھی جاتی ہیں جب ان کو نصیت دی جاتی ہے اپنے رب کی آیات کے ساتھ لَمْ يَخِرُّوا عَلِيْهَا سُمَّهُ وَعْمِعَانَا تو یہ ان آیات کی اوپر نہیں پڑتے گر پڑتے سُمَّن بہرے بن کے عمِعَانَا اندھے بن کے یعنی وہ اندھے اوپر اس کی اوپر نہیں گر پڑتے بلکہ اللہ کی آیات کو سوچ و پیچار کرتے قرآن پاک جب ان کے سامنے پڑھا آتا ہے تو فوراً عمل کے بجائے اس پر سوچ و پیچار کرتے وَالَّذِينَ يَكُونُونَ رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا اور یہ اللہ کے بندے وہ ہیں آخری صفت کہ یہ اپنے رب کے سامنے دعائیں کرتے ہیں نہ صرف اپنی ذات کے لیے اور یہ کہتے ہیں رَبَّنَا اے ہمارے رب حَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا آپ دے دے ہمیں حیبہ کر دیں عطا کر دیں ہمیں مِنْ اَزْوَاجِنَا اپنی ہماری بیویوں سے وَزُرِّی یَاتِنَا ہماری اولاد سے قُرَّتَ آئِنْ آنکھوں کی تھندک یعنی ہماری بیوی کو ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد کو ایسی بنا جس سے ہماری آنکھوں کی تھندک ہو یعنی ہوا نافرمان نہ ہو وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينِ اِمَامًا اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے کہ پریزگار ان کی صف میں داخل ہوں ہم ان سے ایک قدم آگی ہوں اولائی کے يُجْزَوْنَا الْغُرْفَتَ تیرہ صفات ذکر کرنے کے بعد اللہ ان کے بارے میں کہتے ہیں اولائی کے یہی وہ لوگ ہیں يُجْزَوْنَا الْغُرْفَتَ جن کو بدلے میں دیے جائے گا غُرْفَتَ بَالَخَانِ ان کو جنت کے بَالَخَانِ محلات دیے جائیں گے بِمَا صَبَرُ بس سبب اس کے کہ انہوں نے دنیا میں صبر کیا ظاہر بات ہے کہ جتنی یہ صفات ذکر ہیں تو یہ صفات اس پہ دائم رہنا قائم رہنا اس میں مسائل بھی آئیں گے مشکلات اور پرشانی بھی ہیں تو اس کی اوپر وہ صبر کرتے رہے جب صبر کریں گے صبر کی وجہ سے یہ جنت کی بَالَخَانِوں کے مستحق بنیں گے وَيُلَقْقَوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا اور ملیں گے ان کو جنت کے اندر دعا اور سلامتی وہاں پر مبارک بار ملے گی ان کو سلامتی توفِ تعایفی چیزیں ملیں گے خالدین فیہا یہ ہمیشہ رہیں گے ان باغات پر ان جنتوں میں حسنت مستقر و مقامہ بہت بہترین ٹھکانہ ہے اور بہت بہترین رہائشیں ماں کل کہہ دیجئے مَا يَعْبَوْ بِكُمْ رَبِّي لَوْ لَا دُعَاوْكُمْ اللہ کو تمہاری پرواہ میرے رب کو تمہاری پرواہ بلکل بھی نہ ہوتی لَوْ لَا دُعَاوْكُمْ اگر تمہاری پکار نہ ہوتی تم اگر اپنے رب کو نہ پکارتے تمہاری عبادت اللہ کی طرف نہ ہوتی اللہ کو بھی تمہاری پرواہ نہ ہوتی فَقَدْ قَذَبْتُمْ پس تم اللہ کی ان چیزوں کو تم جھوٹا سمجھتے ہو فَسَوْ فَيَكُونُ الْعِزَامَةِ پس انقریب عذاب چمٹ جائے گا لگ جائے گا موسیقی